پانچ سپتمبر کی صبح کیونکہ ہندوستان فوج واضح طور پر پاکستان آرمی کی جاریت کو روکنے سے کاثر تھی اس لیے دوسرے محاذوں پر جنگ پھیلنے کا امکان بہت بڑھتا جا رہا تھا ریڈیو پر اعلانات کیے گئے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں دہلی کے علاقے میں شدید بارش ہوگی اس گمراہ کن اعلان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان آنے والے دنوں میں موسم کی خرابی کی وجہ سے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا جبکہ اس وقت پاک فضائیہ کے محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی کے قریب بارش کا کوئی امکان نہیں تھا لہٰذا یہ خبر بھارتی فوج کی گمراہ کن منصوبہ بندی کی ایک کڑی تھی رن آف کچ آپریشنز کے بعد ہی پاک فضائیہ کی تیاری اور انتظامات اپنے پورے عروچ پر تھے چنانچہ پاک فضائیہ کی عالی قیادت اپنے جانبازوں کی تیاری سے مکمل طور پر مطمئن تھی پاک فضائیہ کے ائر بیسز کی محدود تعداد اور ان کی جغرافیائی طور پر ہندوستان کے سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بھارتی حملے کا خطرہ مکمل طور پر موجود تھا لہذا تمام ائر بیسز انتہائی ممکنہ الیرٹ کی حالت میں موجود تھے مجموعی طور پر پانک ستمبر کو نسبتاً کشیدگی کم دیکھی گئی مگر پھر بھی پاک فضائیہ نے ایف ایٹی سکس اور ایف ون افور تیاروں پر سولہ مشن کیے اس دوران ایک ہندوستانی جہاز کی موجود کی خبر پا کر پاکستانی ایف ون افور کو علاقے میں بھیجا گیا اس جہاز سے ہونے والے دھماکوں اور سپرسونک آواز نے امرت سر کے علاقے میں انتہائی خوف و حراس پیدا کر دیا یہاں تک یہ ہندوستانی وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ پاک فضائیہ کے جہاز بھاگا کے ذریعے امرت سر داخل ہو گئے ہیں اور بھارتی فضائیہ کے یونٹس پر راکٹ پھینکے گئے ہیں موسیقی